اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالکریم علیق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبریں دین کی روشنی میں خبریں دین کی روشنی میں حالات حاضر سے جڑی مختلف خبروں کا تجزیہ دین کی روشنی میں پیش کیا جائے گا اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ دو مہمان ایکسپرٹ ایک علم اور ایک ڈاکٹر بھی اپنی رائے پیش کریں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سوسائیڈ یعنی خودکشی کرنا خودکشی مذہب اسلام میں حرام ہے اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو ہمت و حوصلہ دیتی ہوئے کہتا ہے کہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو کمزور نہ جانو اور ہمت سے کام لو بزدلی اور دہشت کو ہمیشہ اپنے سے دور بھگاؤ اس وقت خودکشی پر عالمی ریپورٹ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے ڈبلو ایچو کے مطابق ہر سال آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائیڈ یعنی خودکشی سے مرتے ہیں ہر چالیس سکنڈ پر ایک شخص سوسائیڈ کی وجہ سے موت کو گلے لگاتا ہے پندرہ سے انتیس سال کے نوجوانوں کی موت کی دوسری بڑی وجہ سوسائیڈ ہے دنیا کی ون پوائنٹ فور فیصد آبادی کی موت کی وجہ خودکشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دو کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یقینا وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لئے گرتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو قتل کیا زہر پیتے ہوئے تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا محترم ناظرین خبریں دین کی روشنی میں ہم بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف انڈیا ٹوڈے 18 مارچ 2020 سسپیکٹڈ کورونا وائرس مریض نے دہلی کے سفدر جنگ ہاسپٹل کے ساتھویں منزل سے کود کر خودکشی کر لی کورونا انفیکشن ٹیسٹ ریپورٹ آنے سے پہلے کیا خودکشی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کورونا وائرس کو لے کر کافی خوف اور دہشت کا ماحول ہے ورڈ سوسلسٹ ویب سائٹ کی خبر 31 مارچ 2020 اٹلی میں ایک نرس نے سوسائٹ کیا کورونا وائرس سے فائلنے کے ڈر سے دینیشنل فیڈریشن آف اٹیلین نرسز کے دیئے معلومات کے مطابق چونتیس سالہ نرس ڈینیلا تریزی جو کی ملن شہر کے قریب ایک ہاسپٹل میں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتی تھی انہیں بھی کورونا وائرس انفیکشن ہو گیا تھا اور اس نرس کو یہ ڈر تھا کہ اس وجہ سے دوسرے کو بھی کورونا وائرس فائل سکتا ہے اس لئے انہوں نے کورونا کے ڈر اور خوف سے سوسائٹ کر لیا عجیب بیماری ہے کورونا اس لئے وہو نے اسے مہاماری یعنی عبا گھوشت کی ہے محترم ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنی تیسری خبر کی طرف بی بی سی ہندی پانچ اپریل 2020 گاؤں والوں کے تانے اور سماجک بھید بھاو کا شکار ہو کر سنتیس سالہ دلشاد نے خودکشی کی خبر ہمچل پردیش کے انہاں زلہ کی ہے بی بی سی ہندی کے مطابق دلشاد کی غلطی سے بھی وطنی تھی کہ اس نے تبلیغی جماعت سے لوٹے ایک شکس سے ملاقات کی تھی اس وجہ سے گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ دلشاد کی وجہ سے گاؤں میں کورونا فائلے گا اس لئے گاؤں والے اسے تانے اور سماجک بھید بھاو کا نشانہ بنا رہے تھے اور اسی وجہ سے اس نے سوسائٹ کیا جبکہ دلشاد کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ نگیٹیو تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح گودی میڈیا تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہی ہے اسی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کرونا وائرس بھارت میں فیرنے کی وجہ صرف اور صرف تبلیغی جماعت ہے اسی وجہ سے لوگوں میں نفرت بڑھ رہی ہے اور لوگ سماجک بائی کارٹ تک کر رہے ہیں منافرت اس قدر کی لنچنگ کے واقعات بڑھ گئے فل اور سبزی بیچنے والوں سے ان کا نام پوچھ کر محلوں سے بھگایا جا رہا ہے پر ایسا نہیں ہے ہمارے دیش میں کورونا وائرس جنوری اور فروری کے مہینے میں فائنلا شروع ہوا جبکہ نظام الدین تبلیغی جماعت کا معاملہ مارچ کے اخیر میں ہوا اس سوسائٹ کا ذمہ دار کون ہے بلا شک آپ کہہ سکتے ہیں گودی میڈیا اور منافرت فیلانے والے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ایک پولیٹیکل تجزیہ نگار نشانت ورما ٹائم سناو چینل سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اگر ہم نمستے ٹرمپ پروگرام میں جو لوگ بھی موجود تھے ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کریں گے تو کورونا وائرس کے مریض بڑھ جائیں گے یہ جواب ہے ہر اس شخص کے لیے جسے لگتا ہے کہ انڈیا میں کورونا وائرس تبلیغی جماعت کی وجہ سے پھیلا محترم ناظرین آئیے ہم بات کرتے ہیں ایک اسلامی سکالر سے اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے متعلق شریعت ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے میں گزارش کروں گا کہ شیخ سے فون کنیٹ کیا جائے اور ہم جانتے ہیں شیخ کا جواب ان حالات میں اسلام سماعت کی کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارے سوالات کا جواب دیں گے شیخ شمیم احمد عبدالحلیم مدنی صاحب جو صدر ہیں دار الخیر فاؤنڈیشن ممبرہ ممبئی کے الحمدللہ گھنٹی بج رہی ہے شیخ جلد ہی ہمارے سوالات کا جواب دیں گے السلام علیکم رامت اللہ برکاتہ شیخ سلام علیکم رکاتہ شیخ آپ سے چند اہم سوالات خودکشی کے متعلق ہیں کہ خودکشی کے بارے میں ہمارا مذہب اسلام کس بات کی رہنمائی کرتا ہے تکلیف یا ذہنی تناؤ یا پریشانی کے وجہ سے اگر انسان خودکشی کر لیتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے شریعت کی نظر میں یہ حرام ہے اور چونکہ اس کی قطر اجازت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فہم مسلم کے حدیث کتاب الجنائز کی حدیث نمبر نائن سیونیٹ کی ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک لائے جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تھا تیر سے دھاردار چیز سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی شریعت میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ شریعت کی رہنمائی ان حالات میں جب اتنی منافرت فیلی ہوئی ہے اور تبلیغی جماعت پر خصوصاً ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ایک تبلیغی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو اس مسئلے میں آپ کیا رہنمائی دیں گے شریعت کے روشنی میں اب یہ ہے کہ اسلام سماج کو جو رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان صبر سے کام لے اور صبر سے کام لیتے ہی اپنے جو بھی مشکلات ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی رشادوانیاں ہیں جو ہو رہی ہیں اللہ کے سبر کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے گریہ وزاری کرے اور اس مشکل سے نجات کیلئے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے اور کثرت سے توبہ استفار کرے اس لئے یہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کے پہداش میں آتی ہیں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استفار سے ان چیزوں کو بلاوں کو مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے شیخ محترم کو سنا اور جانا کہ دینی رہنمائی شریعت کی روشنی میں خودکشی کے مطالق کیا ہے شیخ نے کہا کہ خودکشی بلکل حرام ہے شریعت خودکشی کے مطالق بلکل سختی سے منع کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ آیا خودکشی کے مطالق اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شک جانم میں جائے گا جس نے خودکشی کی ہے محترم ناظرین آئیے ہم سماج کے ایک ماہر ڈاکٹر جو ذہنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں علیگرہ مسیمین وشتی کے پروفیسر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے کی وجہ ذہنی تناؤ ہے تو اس تناؤ کو دور کرنے کا تبی نظریہ کیا ہے میں گزارش کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو کے ذمہ داران سے کہ ڈاکٹر دیاز الدین صاحب کو فون لگائیں رام دلالہ رنگ بج رہی ہے کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب پنیکٹ ہوں گے اسلام علیکم ورام دلالہ برکاتو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خودکشی کرنے کی وجہ کا تبی نظریہ کیا ہے میڈیکل سائنس ہمیں اس کے بارے کیا رہنوائی دیتا ہے دیکھیں رائٹ کمینی کے بہت سارے وجہوات ہیں نمبر ون کے وجہوات سے وہ پرسنالٹی کہتی ہے وہ بندے کی جو دے تو دے ایونٹ ہوتے ہیں اس کو پرسینٹ کسیدہ سے کوپ کرتا تھا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں کوپنگ سٹریٹیجی کوپنگ سٹریٹیجی کرائی ہوگی تو بندہ کسی بھی ایونٹ کو کوپ کر سکتا ہے نمبر ون مختلف ایک دیکھیں اس کو زمانہ کی طرح کی جا رہی ہے میڈیا کی طرح رول پلے کر رہا ہے اور صورتی ایمپورٹنٹ ہے کہ کوپنگ سپورٹ کہ اس بندے کو کوپنگ سپورٹ ملتا ہے اگر نہیں ملتا ہے تو پیسنٹ مہت سون ہو جاچا ہے کہ وہ آپ کو پشید کرتے نمبر تین ہے کہ پیسنٹ کو کوئی بیماری سے مختلع ہے بیماری سے جیسے دپریشن ہیں، انسیلید ڈسورد ہے، ٹائکوٹس ہے، اس میں دی پیشنٹ کو سوائے جلنے کی تندینی بہت 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 جانتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اس کو روبلا کے لئے کہ تین مسلسلسلس پہ کام کرنا چاہیے۔ وہ انڈیوزن لیبل پر، نومبر 2، فیملی لیبل پر، نومبر 3 جو ہے گرمنن کے ذنہ داری ہے۔ یہ گرمنٹ اس کیلئے بہت ایک تیو روح پر لے کرے۔ سبھی ہمیں سکیروں کو رکھتا ہوں گے والنہ بہت مشکل ہے محترم ناظرین یہ تھی ڈاکٹر ریاض الدین صاحب علیگرد مسیمینورسٹی علیگرد میڈیا کی منافرت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے طبی نقطے نظر سے انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی ہم کو بھی چاہیے کہ اس روشنی ہی میں سماج اور معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ہم سلوک کریں سماج میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں ملجل کر رہے ہیں اور ہمیشہ اچھے اخلاق کا مدائرہ کریں غریب مسکین لاچار اور مجبور کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں محترم ناظرین خبریں دین کی روشنی میں آج اتنا ہی انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں ایک نئی خبر کے ساتھ آپ اپنا خیال لکھیں گھروں میں ٹھہرے رہیں اور ایسے ہی لگاتار دیکھتے رہیں آئی پلس ٹی وی کے انوکھے اور منفرد پروگراموں کو اور ہاں آئی پلس ٹی وی کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور سبسکرائب بھی کریں فیس بک پر آئی پلس ٹی وی کے پیج کو لائک کریں پھلے اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہمارے پروگرام کو فیملی کے ساتھ دیکھتے رہیں اب ہمیں دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ